السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیز طلبہ و طلبات کل آپ کے سامنے جو آپ لوگ دسویر کلاس میں پہنچ چکے اس کے مطالق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سنے ہوں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اس لئے کہ اگر عمل نہ ہو تو بے فیدہ ہے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اگر عمل نہ ہو تو بے فیدہ ہے عمل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے ماں باپ کی بات ماننا اسازہ کی بات ماننا ہماری بڑوں کی جو اچھے مشورے دیتے ہیں وقتی طور پر وہ کچھ ہم کو ہمارے ذہنوں کو ہمارے دماغوں کو اور ہماری سوچ کو غلط بھی لگ محسوس ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لئے بہت موفی چیز ہوتی ہے بشرتے گز پر عمل کیا جائے عمل کیجئے انشاءاللہ اگر عزیز کامیابی ملے گی اپنے سب سے بڑی چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ سال اپنے نفس پر آپ کو قبضہ بھی کرنا ہے قابو کر رکھنا ہے وہ کیسا قابو کرنا ہے دل کہتا ہے دل دماغ کی فلان جگہ جانا ہے لیکن اپنے کو ذہن میں آتا ہے کہ نہیں میری تسویر کلاس کا یہ سال ہے میرا جانا اچھی بات نہیں ہے نفس کو مار رہا نفس کر رہے ہیں جائیں گے لیکن ہم پھر کر رہے ہیں نفس کو یہ مار رہے ہیں ان کو نہیں جانا ہے ہمارا کلاس چل رہا ہے یہ دسویر کا اس سال ہمارا ہے ہم نہیں جائیں گے دوستوں کی بات کو ٹھوڑا جائیں گے یہ نفس مار رہا ہے نفس کہہ رہا ہے کہ چلو موبائل پر کچھ گیم کھیلیں گے دوستوں کے ساتھ کہہ لیں گے پھر نفس یہ کہہ رہا ہے لیکن ایک اچھے بچی ایک اچھا بچہ ایک اچھے بچی دل میں کہتا ہے یہ نہیں جائیں گے موبائل پر جبالت چیزیں نہیں دیکھنا ہے گیم نہیں کھیلنا ہے اور یہ نفس کو مارنا وہ پڑھائی کی چیزیں پڑھتا ہے موبائل پر اس کے لئے دوسری کوئی چیز بھی موبائل کو نہیں دیکھتا ہے اسے بولتے ہیں نفس مارنا اسے بولتے ہیں نفس مارنا تو نفس کو مارنے کی کوشش کی گئی جب یہ نفس آج مرے گی تو انشاءاللہ آئندہ آپ کی زندگی کے اندر ایک کشالی آئے گی اور آپ کی زندگی کا مستقل روشن ہوگا کوشش کیجئے کل آپ کے سامنے میرے کئی باتیں آپ کو بتایا تھے کہ مفرد اور مرقب کی تاریخ بتایا تھا آج آپ کے سامنے یہ ایک لفظ میں لکھا ہوں ایک محمل لفظ دوسرا موضوع لفظ لکھا ہوں اس کے معنی اس کی تاریخ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے بعض وقت کیا تھا اردو سیکھنے والا ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن کوئی پوچھ لائے محمل لفظ کیا ہے اس کے معنی معلوم پحلو نہیں ہوتا ہے ہے ہی نہیں ہے استعمال کرتے ہیں آزازہ بولتے ہیں گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہیں گئے تو دوستوں کے پاس کسی فرنڈ کے پاس کسی رشتے دار کے پاس بے تقلق جا کریں ہم لوگ سوال کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں تھا ہم ہمارے زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کے کیا مانے مثلا ہم لوگ چلے گا دوست اگر آج کہتے ہیں تمہارا چاہوائے ملے گا چاہوائے ملے گی کیا بسکیت بسکیت ہے تمہارے گھر میں تو یہ لفظ جو ہے محمل ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو چاہے ایک لفظ کا معنی ہے معلوم ہو رہا ہے لیکن وائک کوئی معنی ہے کوئی معنی نہیں کوئی معنی نہیں ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو کوئی معنی نہ دیتا ہو اس کو کیا کرتے ہیں محمل کرتے ہیں کیا کار لفظ کا استعمال کرتے ہیں محمل لفظ استعمال کرتے ہیں موضوع ایسا لفظ ایسا لفظ جس کا کوئی مانا دیتا ہو جائے کہ اب اس میں دیکھئے ایک آدمی آدمی ہے لفظ مجھے سے چائے ہے اب یہ آدمی کوئی چیز نہیں ایسا لفظ ایسا لفظ ایسا لفظ ایسا الفاظ جو ایک اپنا خود بکتا ہے اپنا خود والا لفظ مانا دیتا ہو اس کے اندر کوئی معنی پایا جاتا ہو اور سننے والا متقلم کی بات جب حاضر سنے تو اسے اس والا فلان چیز یہ مانگ رہا ہے فلان چیز کے بارے یہ مطالبہ کر رہا ہے فلان اس کے معنی یہ ہے تو کیا کہتا ہے موضوع کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے موضوع کہلاتا ہے اور اس کے فاسات میں پھر بتایا تھا مفرد اور مرکب اس کی تاریخ پہلے آیا نہ آپ کو کل کافی تفصیل سے کافی نیٹیل سے بتا کر کے ہوں کہ مفرد کیا ہے مرکب جبلے کیا ہے یہ سب چیز کے بارے کل بتا کر رہا ہے وہ ذہن میں رکھئے آج خالی تاریخ پہلے رکھئے کہ محمل ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو لوگ لیکن استعمال کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ویسے الالفاظ کو جیسے میں نے ابھی بتایا ہے ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آگا ہوئے ہیں ذہن میں رکھئے کہ محمل کو اچھی ذہن میں محفوظ رکھئے کبھی استعمال ہوتا ہے ہماری کتابوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے بولنے بھی استعمال ہوتا ہے تم کو معلوم جانے کہ موضوع کونسا لفظ ہے اور محمل کونسا لفظ ہے جب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے صبح انشاءاللہ ایک دوسری باتیں آپ کو قواعد کے تعلق سے آپ کو بتا جائے گا جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ